خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی زلہ باجور کی تحصیل خار میں جے ای وائی کے ورکرز کنونشن میں دھماکا چالیس افراد جانبھاک اسی سے زائد زخمی چین کے نائی وزیر آزم تین روزہ دورے پر اسلامباد پہنچ گئے رانہ سناؤلا اور احسن اقبال نے استقبال کیا پاک چین اقتصادی رہداری کی دسویں سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ستر سالوں میں اس ملک کو ام نصیب نہیں ہوا حکومت نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرے جماعت اسلامی نے عوام کو بیدار کرنے کا آغاز کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مالکن میں جلسے سے خطاب